فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں تیس پہ ساٹھ کا پلوٹ عام زبان میں کہیں دو سو گز کا پلوٹ جو سات مرلا بھی کہلاتا ہے یا آٹھ مرلا بھی کہلاتا ہے ان جنرل اس کی لوکیشن کیسی ہے ٹوٹل نمبر آف پلوٹ کتنے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ڈیمینشن کی ٹوٹل نمبر آف پلوٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کتنے پلوٹ ایسے ہیں آپ کے جو نورملی آپ کے کٹیگری تصور کیا جاتے ہیں یا کارنر ہیں یا پارک فیس ہیں یا مین روڈ پہ ہیں اور الوڈیز بھی ڈیسٹس کریں گے اس سیریز میں سب سے پہلے سات مرلا پلوٹ کی کا ڈیمینشن کی بات کریں تو تھرٹی بے سکسٹی کا پلوٹ ہے عام طور پر سوزائیٹیز میں سات مرلا کا پلوٹ جو آفر کیا جا رہا ہے وہ تھرٹی بے ففٹی تھری سکویر یارڈ میں بات کریں تو 175 سکویر یارڈ کا پلوٹ آفر کیا جا رہا ہے نارمل سوزائیٹیز میں جو پچھلے پانس سے دس سال کے اندر لانچ ہوئی ہیں فیسل ڈان فیس ٹو میں آپ کو تیس بے ساٹھ کا پلوٹ آفر کیا جا رہا ہے سات مرلا کی فارم میں دو سو گز کا پلوٹ بنتا ہے ٹوٹل نمبر آف پلوٹس یہاں پہ دیکھے جائیں تو ایک ازار چار سو تیس پلوٹ بنتے ہیں آپ کے سات مرلا کے جو آور سیز انکلیو کے اندر ہیں لوکیشن کے اعتبار سے جتنی آپ بڑی کٹیگری کا پلوٹ خریدیں گے اتنا آپ کا مین روڈ پلوٹ جو زیادہ آئیں گے جیسے کہ میں نے کنال کا پلوٹ کا ذکر کیا تھا کہ کنال کے ٹوٹل تین سو بارہ پلوٹ ہیں اور بیچ میں سے دو سو اسی پلوٹ آپ کے مین ایک سو اسی فٹ روڈ پہ آتے ہیں ٹین لین روڈ کے اوپر آتے ہیں تو یہ بہت امبرٹن بات ہے کہ تیس ساٹھ کے پلوٹ جائیں وہ اندر والی گلیوں میں آتے ہیں ان میں آپ کو دو ہی کٹیگریز ملتی ہیں کچھ پلوٹ آپ کے ساٹھ فٹ روڈ پہ ہیں باقی آپ کے پلوٹ کچھ کارنر ہیں کچھ پارک فیس ہیں کچھ ویسے آپ کے پلوٹ ہیں لیکن عام طور پر مین روڈ کے اوپر تیس بائی ساٹھ کے پلوٹ جو ہیں وہ بہت کم ہیں پانچ ملہ کے پلوٹ ہی بہت کم ہیں اور تیس بائی ساٹھ کے سات ملہ کے پلوٹ جو بہت کم ہیں تو ٹوٹل نمبر بنا جائے چالہ چودہ سو تیس ایک ہزار چار سو تیس میں سے ہارلی آپ کے فائی سے سیون پرسنٹ پلوٹ ہوں گے جو آپ کے کٹیگری پلوٹ ہوں گے باقی تمام پلوٹ آپ کے نارمل پلوٹ ہوں گے اس سے پہلے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز آؤں گوگل ایس لوکیشن پہ اور ماسٹر پلان پہ جا کے سٹیڈی کرتے ہیں کہ تیس بائی ساٹھ کی پلوٹ کی جو ایکچول ڈیمینشنز ہیں ان کو میپ پہ کہاں پہ رکھا گیا ہے اور فیوچر میں جا کے اس کا کیا بینیفٹ پاس ہوگا ان ممبرز کو جو تھرٹی بائی سکسٹی کا پلوٹ خریدیں گے ان کو اس کے کیا بینیفٹ پاس ہوں گے ڈیٹیلز سے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس وقت میں سین پہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا ماسٹر پلان دیکھ سکتے ہیں اور ماسٹر پلان میں جو آج کی ویڈیو بیسکلی وہ اوورسیز انکلیو کے تھرٹی بائی سکسٹی کے پلوٹ کے حوالے سے آئے ٹوٹل اگر بات کیجئے تو اوورسیز انکلیو میں یہ جو آپ کو رائٹ اورنج شیش کلر نظر آ رہا ہے جہاں مجنٹا کلر نظر آ رہا ہے بیسکلی یہ آپ کا تھرٹی بائی سکسٹی ہیں سات ملہ کے پلوٹ سے ہیں تمام کے تمام پلوٹ سے آپ کے موسٹلی ایسے ہیں ایٹی فیٹ روڈ کے اوپر کچھ پلوٹ آپ کو فرنٹ پر مل جاتے ہیں اس کے علاوہ باقی موسٹلی پلوٹ جو ہیں وہ آپ کے مین کی بیک کے پلوٹ بنتے ہیں ایٹی فیٹ یہ والا روڈ بنتا ہے یہ پھر سفٹی فیٹ روڈ بنتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو روڈ جو نظر آ رہا ہے یہ بھی ایٹی فیٹ روڈ ہے تو اس طرح سائزز کے لحاب سے لوکیشن کے لحاب سے سب سے پہلے دیکھیں تو آوٹر ٹیرٹری میں وہ کنال کے پلوٹ ملتے ہیں مین بولیورڈ کے اوپر مین بولیورڈ کی بیک پر آپ کو عام طور پر چالیس سی کے پلوٹ ملتے ہیں یا دس مرلہ کے پلوٹ ملتے ہیں پینتی ستر کے اس کے بعد اندرولی کٹیگری میں آتے ہیں تو یہ یلو کلر سارا جو ہے یہ آپ کا پچیس بھائے بچاس کے پلوٹ ہے باقی یہ جو آپ کا اورنجش کلر ہے یہ آپ کے تھرٹی بھائے سکسٹی کے پلوٹ ہے تو تمام جتنی مین امنیٹیز ہیں وہ ان پلوٹس ایکسیسیبل ہیں ایزیل ایکسیسیبل ہیں تو تھرٹی بھائے سکسٹی کے پلوٹ لوکیشن کے اعتبار سے اگر آپ کا بجٹ کم ہے یعنی کہ آپ کے پاس زیادہ کیش ان ہینڈ نہیں ہے تو تھرٹی بھائے سکسٹی کے پلوٹ کی فیزیبلیٹی بھی اتنی ایکول اچھی ہے جتنی دس مرلہ کے پلوٹ کے اچھی ہے فرزمپل یہ آپ کا مین روڈ پلوٹ آگے ایٹی فیٹ روڈ کے اوپر آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے یہ والے پلوٹ ہیں جو مین روڈ پر آتے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ والے پلوٹ آپ کے مین روڈ کے اوپر آتے ہیں اس کے علاوہ اس طرف آجیں تو آپ کے یہ والے پلوٹ سارے مین روڈ کے اوپر آتے ہیں بس یہی پلوٹ ہیں جو آپ کے اوورال ان جنرل آپ کی ریشو کر اکاؤنٹ کی جائے تو پہلے شروع میں کنال کی ریشو ہے سب سے زیادہ تین سو بارہ میں سے دوسوسی پلوٹ مین روڈ پہ ہیں پھر سیکنڈ ریشو آتی ہے چودہ مرلہ کے پلوٹ کی چالیسی کے پلوٹ کی ٹوٹل تین سو پچھپن پلوٹ ہیں اور تین سو پچھپن پلوٹ میں سے اگر نمبر اکاؤنٹ کیا جائے میں آپ کو ایک جیک نمبر کوٹ کرتا ہوں کہ کتنے پلوٹ آپ کے ایک سو چالیس پلوٹ آپ کے بنتے ہیں اون مین بولیورڈ اس کے بعد دس مرلہ کے کٹیگری آتی ہے دس مرلہ میں آپ کے تقریباً بارہ سو چالیس پلوٹ ٹوٹل ہیں اور ان میں سے تقریباً آپ کے نمبر اگر اکاؤنٹ کی جائے تو تقریباً آپ کہلیں کہ تین سو کے آس پاس پلوٹ ہیں جو آپ کے مین روڈ کے اوپر ہیں پھر کہا بعد ہتی ہے سات مرلہ کی اور پانچ مرلہ کی تو سات مرلہ کی میں آپ کو پلوٹ بتا دی ہیں کون سے کون سے پلوٹ ہیں جو آپ کے مین بولیورڈ کے اوپر ہیں انتہائی مستند طریقے سے آپ کی انویسمنٹ کروائی جائیں گی فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں دیگر نمبر پر رابطہ کریں ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ ساڑھے چار سال کے پیمٹ پلان میں تمام طرح کی سرفسز جو ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گی یہ مکان سلوشن کے پلیٹ فارم کی طرح سے الحمدللہ ہماری ایک ریڈی بلیٹی یا مارکیٹ میں کہ تمام مستند جا ہوسنگ پوجیکٹ ہیں ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور تمام مستند پروجیکٹ میں ہی اپنی میمبرز کی انویسمنٹ کرواتے ہیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ